لیکن اس کی سٹوری کیا ہے اس کی سٹوری یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جب پیاس سے رو رہے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ حاجرہ علیہ السلام صفہ پہاڑی کے اوپر چڑھے اب وہاں پر تو آئے تھے اللہ کے حکم سے اسماعیل اور حاجرہ کو وہاں اللہ کے حکم سے ابراہیم چھوڑ کر گئے تھے اور اتنی بڑی قربانی اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش بھی لی تو ایک عورت کی لی اور وہ عورت اس طرح سے نمونہ بن کر اس آزمائش میں پاس ہونی ہے کہ آج تک ہم سب جو کرتے ہیں صحیح تو اس سنت کو یاد کرتے ہیں وہ حاجرہ علیہ السلام کی سنت کو ہم یاد کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حاجرہ صفہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر دھونڈ رہی ہیں کہ کہیں کچھ راستہ دکھ رہا ہے کچھ پانی دکھ رہا ہے کچھ کاروان دکھ رہا ہے کچھ لوگ دکھ رہے ہیں جہاں سے بچنے کا کوئی راستہ نکل آئے انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ انہیں ویس نہیں کرے گا لیکن پھر بھی کوشش کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے سنت میں رکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا تو ہم دیکھتے ہیں وہاں صفہ پہاڑ پر چڑھ کر جو انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کچھ نہیں دیکھا تو نیچے اتنی اور اتر کر کے اس وقت پر وادی تھی جو آپ یہاں پر دیکھیں گے دونوں طرف گرین لائٹس ہے اور گرین کلر کی نشانی جو پوری بنی ہوئی ہے اس زمانے میں وہاں پر وادی ہوا کرتی تھی یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ پہاڑ تھا اور بازو میں یہ جو ایریا تھا یہ جو دو پہاڑ کے بیچ میں ویلی ہوتی ایک ویلی تھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقتعو العبطہ الا شدن یہ جو وادی ہے اسے پار نہیں کرنا چاہیے لیکن چستی کے ساتھ مطلب تھوڑے دوڑ کے ساتھ کیونکہ حجرہ نے اس وقت پر دوڑا تھا وہاں پر وہ ریگستان تھا وہاں پر شدید گرمی تھی ایسی نہیں لگیتا ہے آج کی طرح وہاں پر تکلیف تھی وہاں پر وہ لوگ اللہ کے حکم سے موجود تھے لیکن وہ دوڑ کر انہوں نے پار کیا تھا اور پار کرنے کے بعد مروہ پہاڑی کے اوپر وہ چڑھی اور چڑھنے کے بعد پھر سے جائزہ لیا دیکھا کوئی راستہ مل رہا ہے کوئی چیز مل رہا ہے کوئی ذریعہ مل رہا ہے کچھ نہیں ملا واپس گئی وہ صفحہ پہاڑی پر وہاں سے جا کر پھر سے جائزہ لیا وہاں سے واپس آئی مروہ وہاں سے واپس گئی صفحہ پھر واپس آئی مروہ اس طرح سے کل ملا کر جب سات توٹل راؤنج ختم ہوئے شروعات صفحہ سے اور ختم ہوئے مروہ پر تو وہاں پر جا کر انہیں پتا چلا انہیں تب دکھا کہ وہاں پر زمزم کا پانی نکل آیا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے پاس جبریل نے آ کر اپنے پر کے ذریعے کوئے کا ہول کیا اور کس طرح سے وہ پانی باہر اُبل کر کے نکل آیا تو ہم دیکھتے ہیں یہ ایک موجزہ تھا لیکن آپ ایک بات پر گوھر کریں گوھر یہ کرئے کہ اللہ تعالیٰ کو دینا تھا زمزم کا پانی اللہ تعالیٰ ڈائریکلی بھی دے سکتا تھا بگننگ میں مل جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی سسٹم رکھا ہے یہ ایک عبرت ہے اور جب ہم صفا مروا صحیح کرتے ہیں تو ہم اس اللہ کی طریقے کو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اسٹیبلش کیا ہے اسے یاد کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو لیکن اپنے اونٹ کو باندھو سننترمیدی کی صحیح حدیث ہے تو میرے بھائی و میرے بہنیں یہ چیز کو یاد رکھنا ہے